بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شف زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زی ڈاٹ کی چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو فرائیڈ فیش فیش اینڈ چپس فیش فیش ٹاٹر ساز بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو چلیں آئیں چلتے ہیں ریسپی کی جانب فرائیڈ فیش بنانے کے لیے جو اجزاء درکار ہیں وہ آپ کو سکرین پر شوہ رہے ہیں اور کچھ اجزاء میں آپ کو ویڈیو کے دوران بتاؤں ہوں گا یہ پنگاسیس فیش فیلے ہے جس کی آپ کے سامنے میں کٹنگ کروں گا آپ اسے بونلیس بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے گارلک فائن چپ کر لیں گے اور اسے بول میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون سالٹ ایک ٹی سپون کرش بلیک پیپر پارسلی ایک چمچ کرش چلی دو رائی سپون فریش لیمن جوس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میری نیشن میں فش ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ریپ کر کے رکھ دیں گے ایک چمچ مسترڈ ڈال کے مکس کر لیں گے یہ میں ڈالنا بھول گیا تھا تو ابھی ڈال لاؤں ٹارٹر ساؤس بنانے کے لیے کیرٹ اور کوکمبر کی کٹنگ کر لیں گے ان کی فائن جوب کٹنگ کرنی ہے ٹارٹر ساید ٹارٹر 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 ٹارٹality ٹارٹ کیارٹ کی کٹنگ ہوگی ہے اب ککمر کی کریں گے کی کٹنگ ہوگی ہے کی کٹنگ ہوگی ہے یہ بھی وائن چوب ہو چکا ہے فرائی پان میں آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس میں کیارٹ ڈال دیں گے ایک جوش آنے کے بعد ہم اس میں ککمر ڈال دیں گے اور اس کا پانی ہشک کریں گے جیسے ہی پانی ہشک ہو جائے گا تو ہم اس میں دو چمچ وینیگر کے ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے وینیگر کو بھی اسی میں ڈرائے ہونے دیں گے جب وینیگر ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اسے اتار لیں گے چار سے پانچ چمچ مایونیز ہے اور تین چمچ لیمون جووس ہے اس کو ہم آپس میں مکس کر لیں گے جیسے ہی لیمون مایونیز میں مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں کیارٹ اور کوکمر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو ہماری ٹاٹر ساس ریڈی ہو جائے گی فرائز کے لیے آلو پیل کریں گے اور ان کی کٹنگ کر دیں گے آپ کے دیں گے موسیقی موسیقی اب ہم انہیں ہاف بوائل کر لیں گے موسیقی ہاف بوائل ہو چکے اب ہم انہیں نکال لیں گے موسیقی ایک کپ پیدا لے لیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ٹی سپون کرس چلی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بوائل میں ایک توڑ کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بریڈ کرام جو میں نے گھر میں بنایا ہے کسی دن آپ کو یہ بھی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا موسیقی اب ہم فش کے پیسوں کی کوٹنگ ہو چکی ہے کھڑائی میں آئل ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے گرم کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں فش کے پیس ڈال کے فرائی کریں گے موسیقی ہاف رائی ہونے کے بعد ہم فش کے پیسز کو نکال لیں گے تاں کہ آئل کا ٹمپریچر دوبارہ سے ہائے ہو جائے موسیقی کچھ دیر فش کے پیسز کو باہر ہی رکھیں گے جیسے ہی ہمارا آئل ری ہیٹ ہو جائے گا تو اسے ہم دوبارہ آئل میں ڈال کے فرائی کریں گے اس طرح ہماری فش بہت ہی کرسپی فرائی ہوگی موسیقی فش اب فل فرائی ہو چکی ہے اسے اب نکال لوں گا موسیقی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیاری فرائی ہوئی ہے موسیقی اب ہم جو آلو ہاپ وائل کیے تھے اسے فرائی کریں گے فرائیز کے لئے موسیقی 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 کچھ ہی دیر میں ہمارے فرائیز بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے موسیقی 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 ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت سا حیاء رکھے گا مجد اجازت اللہ حافظ